موسیقی 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 وائلی فوڈز ہوتے ہیں سوائسی فوڈ ہوتے ہیں اور اوپر سے گوشت ریڈ میٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ان ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دل کر رہا ہے آپ کا تو آپ کو پھر یہ سارے پرابلنز بھی برداشت کرنے پڑیں گے کیونکہ گوشت کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ قراب ہے اگر آپ مرش مسالہ والی چیزیں اور تیل والی چیزیں گوشت کا استعمال فرائیڈ آئیٹمز ہو گئے یہ ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو انڈائیجیشن تو آپ کو لازمی ہونا ہے انڈائیجیشن ہونا ہے ایسی ڈیٹی ہونی ہے ہارٹ برن ہونا ہے اور کونسٹی پیشن ہونا ہے پیٹ میں اپھارا ہونا ہے گیسز ہونا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کو فیس کرنے ہی پڑیں گی اور ساتھ میں بعض لوگوں کو الٹی موشنز بھی ہو جاتے ہیں ایشک فرینڈز ان ساری چیزوں کا آپ استعمال کریں لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ جب گوش کا استعمال ہوتا ہے فوری طور پر آپ گوش بکرا یا پھر گائیں زبا ہونے کے فوری بعد آپ لوگ گوش کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت ہی میدے پر آپ کے پیٹ کے لیے بہت ہی بھاری ہوتا ہے کیونکہ کافی گھنٹوں تک اس گوش کے اندر کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور گوش میں موجود جو بلڈ ہوتا ہے اگر آپ وہ مکمل طور پر نہیں نکالتے ہیں اور اس کو کک کر لیتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے کیونکہ گوش بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے جب شروع شروع میں آپ ایک دم سے نورمل روٹین سے ہٹ کے اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتے ہیں ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال سمجھے ہائی بلڈ پریشر، کارڈیاک ڈیزیزیز، دل کی بیماریاں فیٹی لیور، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیویٹیز کے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ سرسٹن کینسر ہونے کے بھی چانسیز ہوتے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کا استعمال بہت ہی اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ بہت ہی میٹ لور ہیں اور آپ گوشت کے استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کسی بھی سبزی کے ساتھ استعمال کریں ٹنڈا ہو گیا، لوکی ہو گئی، گوبی ہو گئی، پند گوبی ہو گئی، چکندہ، شلجم، آلو، مٹر، جو بھی پالک جو بھی چیزیں آپ گوشت استعمال کر رہے ہیں تو سبزیوں کے ساتھ کریں یا پھر ایک ڈش بنایں آپ سلات کی بول رکھیں اپنے ساتھ مختلف قسم کی سبزیوں کے ساتھ آپ گوشت استعمال کر رہے ہیں تو فرینڈز اپنی صحت کا خیال رکھیں چاہے عید ہو یا پھر نورمن روٹین ہو تو آپ نے سبزیوں کا پھلوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے اور جتنے بھی میٹ سے اس کا استعمال بہت کم رکھنا ہے تو آپ انشاءاللہ ہیلڈی رہیں گے اور یہ ورلڈ ریسرچ بھی ہو چکی ہے ڈبلو ایچو کی طرف سے بھی یہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ جتنا زیادہ ہم ریڈ میٹ کا استعمال کرتے ہیں اتنی زیادہ دل کی بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو فرینڈز آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اب میں آپ کو کچھ ہومیوپیتی میڈیسنز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو انڈائجیشن ہو جاتا ہے برپنگ ہو رہی ہے ڈکاریں آ رہی ہیں پھیٹ کول رہے ہیں گیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہارٹ برن ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کاربو ویجی ٹیبلیس میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اگر تھرٹی پوٹنسی میں صبح دوپر شام تین سے چار دروپس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے پروبلمز بلکل ختم ہو جائیں گے میڈیسن ہے ہمیوپیتی کی بہت بڑی میڈیسن ہے نکس ومی کا اگر آپ سپائیسی فوڈ کھا رہے ہیں آئیلی فوڈ کھا رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور اپھارا ہو جاتا ہے پیٹ بھاری کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور ملٹی مطلی کا بھی خیال ہوتا ہے اور ایسی ڈیٹی اور یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ ساری کمپلینز اگر ہوتی ہیں تو آپ نکس ومی کا میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار کترے سوپر دوپر شام لے سکتے ہیں یا پھر رات سوتے وقت ٹوہنڈیٹ کی پوٹنسی تین سے چار کترے ایک بار ڈیلی بیسس پر لے سکتے ہیں تو آپ کے سارے پروللمز ٹھیک ہو جائیں گے روپینیا میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے یہ بھی ہومی پیتی کی میڈیسن ہے اگر آپ کو کھٹی ڈکارے آرہی ہیں کھٹا پانی اور آرہا ہے اور ہارٹ بن ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے پیٹ میں گیسز ہو رہے ہیں تو یہ سارے کمپلینس کو دور کرے گی اور اس کے بھی تین سے چار دروپس آپ لے سکتے ہیں سبح دوپیشا لائکوپوڈیا میڈیسن ہومی پیتی کی بہت اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کی رائٹ سائٹ کی کمپلینس ہے ساتھ میں کونسٹی پیشن ہے گیسز ہو رہے ہیں اور پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو رائٹ سائٹ پر کوئی بھی درد ہو رہا ہے پھر لیور کے سائٹ پر کوئی پرولم ہو رہی ہے تو لائکوپوڈیا میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے بھی تین سے چار کرتے رہے ہیں آپ صبح دوپری شام لے سکتے ہیں عید کا موقع ہے گوش کے ساتھ ساتھ آپ میٹھ مسالے والی ڈشیز کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی کھا لیتے ہیں کھیر کھاتے ہیں میٹھائیا کھاتے ہیں بیکری آئیٹمز میں کیکس پیسٹریز کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ کراب ہو جاتا ہے نظام حازمہ بگڑ جاتا ہے اور ان سارے پرابلمز کو ختم کرتی ہے پلسر ٹیلہ پلسر ٹیلہ تھرٹی پوٹینسی میں صبح دوپری شام اگر تین سے چار قطرے لیتے ہیں تو آپ کی ساری پرابلمز کو ختم کر دے گی فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفا تا فرمائیں لیکن آپ کو خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا لائف اسٹائل چینج کرنی پڑے گی ہیلتی لائف اسٹائل پہ آنا پڑے گا آپ اپنی مدد کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ